تو وہ بھی آخرہ چاری ہیں کہتا ہے سوامی جی اب میں کالے کتوں کا ماروں گا آپ کی لاتھی لے کے نہیں سمجھے کالا کتا کیا ہے اب ایمان اینکار اور لاتھی کیا ہے آپ کا گیا ہے اس سے میں اس کو ماروں گا سمجھنے کا بھی بھلے تو اپنے چیلوں کو کہتا ہے اوہ میرے چیلو سن لو میں کھوکھا ہوں میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ ساکشات پاربرمکشاتیت جو کبیر جی نے وہ آگئے ہیں مکتی چاہتے ہو ان کے چرن پکڑ لے ہو تاب شری جی ہے سرائیہ تاب شری جی ہے سرائیہ شاباش شاباش چنتہ منی یہ کیول برمسٹی کر سکتی ہے جیوڑا نہیں کرے گا وہ تو کلٹا لڑے گا میرا پمان کر دیا میرا یہ کر دیا یہ برمسٹی کا لکشن ہے وہ اکر میں نہیں رہتے وہ سویکار کرتے ہیں ہاں جی میرے سے بھولو گئی آتم نرمل ہو جاتی ہے بھولو سویکار کر لینے سے آتمہ نرمل ہوتی ہے اور وہ چنتہ منی نے کر کے بتایا پائیتے نسبت پائیتے نسبت سوام جی سرائیہ کہتے ہیں شاباش تجھے آتم تتوکہ اور دھنی سے نسبت کیا ہے اس کی پہچان ہوئی ہے کہا شری تارتمہ ان کو بس اس کے بعد کھالی چنتہ منی نہیں کتنے سینکڑوں اس کے چیلے بھی تارتم لینے کے لئے تیار ہو گئے سب سیوکوں کے سمیتے پرہیج کر آیا چار بات کا دیان کے ساتھ سندر ساتھ جی اب سوام جی کہتے ہیں کہ تارتم لینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے یدی یہ چار چیزیں جیون میں تم کرتے رہو گے اب درہ دھیان سے سنو اے قبول کر دل لیتا تاب صاحب کو کہا یہ سویکار کرو اور جل لے کر کے پرتگیا کرو ایک حرام کیا ماس کو ایک حرام کیا ماس ماس انڈا مچھلی کچھ بھی نہیں کھانا دوسرا حرام شراب دوسرا حرام شراب دارو اور کوئی بھی نشے کی چیز جتنے بھی ہے گانجا سلفہ بھانگتیا دی کوئی نہیں لے نا تیسرا بیرانی عورت تجے 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 کسی کا سنگ کرنا نہیں ہے سوپاوے حیاتی آب وہ یہاں کھنڈ جو ہے وانی کو سمجھ سکتا ہے نہیں وہ ایسے کھوٹے کرم کرتا رہے وانی اس کو اتنی بھی چوٹ لگائے گی نہیں بدھو کا بدھو ہی رہ جائے گا انکاری بھرا رہے گا گمانی بھرا رہے گا لڑتا پھرتا پھرے گا چوری جھوٹ بولنا اور کیا کرنا چوری بھی اتنا ہی پاپ ہے اور جھوٹ بولنا بھی اتنا ہی پاپ ہے جتنی دوسری چیزیں بتائی ہیں ان کا چھوڑایا ادھاک ان کا ادھاک رہا سب نے کہا شریف جی آج دن تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو جو جانے اور اجانے میں ہوگی بھول وہ آپ شما کر دینا آج کے بعد مر مٹیں گے ان چیزوں کا کسی کا بھی سیمن کریں گے نہیں اب ہم کب ہو نہ کریں اب ہم کب ہو نہیں کریں گے ہم پایا بے شک حق ہم پایا بے شک حق اکشرا تیت پاربرم ہمیں مل گیا ان چیزوں میں کیا رکھا ہے چطرہ اے پوکرنہ ہوگی اس کی آتم جاگرد اب آو چرچہ میں روز ایک چطرہ پوکرنہ پندت پوکرنے کو کہتے ہیں آتا تھا غریب تھا اور ایک گائے بھی تھی اس کا دودھ نکال کے گرم کر کے سواما جی کے لئے لاتا تھا بھاو سیوہ کے لئے اور وہ لال داچی کے بخار میں بکار کھانے میں جہاں کام ہوتا تھا وہاں نوکری کرتا تھا وہاں لال داچی اور روز شریمت بھاوگت کی چرچہ بھی کرتے تھے لال داچی مرہ اب روز ان کی چرچہ بھی سنتا رہتا تھا اور بھی بڑے بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے وہ برندہ بن اور مطرر گوکل کس کو بتاتے تھے یہ اب سوامی جی کہاں بتاتے ہیں کہ اے سروپ نے اے برندہ بن اے جمنا تٹ سار گھر سے اور برمان سے الگو اور خوب خوب سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ برمان جو ہے نا اور اس کا یہ مطرہ بندہ بن جو دلی والا ہے اس کا مہا پرلے میں ناش ہو جائے گا اور وہ تو اکھنڈ ہے منتر کے اندر بھی لکھا ہے بھاج منشری بندہ بن کونج بیاری نتی اکھنڈ ویلاز جہاں پر ہو رہا ہے تہاں آئے چطرے کہیں تب وہاں آ گیا کہاں لال داچی کے بخار میں وہاں ادھر تو یہ بھرج اکھنڈ راز کی باتیں سن کے آیا تھا اور ادھر بھائی چانس وہی پرسنگ ہو رہا تھا چرچہ سن کے آیا جو ہے جو چرچہ سن کے آیا تھا کہاں اب راج اکھنڈ کیوں کر رہا ہے جان دے نا جب بھرج گوکل اور یہ راز کا ورمان یہاں بتا رہا لال داچی نے کہنا کہ مہاراج یہ بتاؤ مو سے تو کہہ رہے ہو کہ وہ لیلہ اکھنڈ ہے بھاج من برندہ بن اور اس کا تو مہا پرلے میں ناش ہو جائے گا پھر وہ اکھنڈ بھرج راز ہے کہاں پر یہ تو تم کہا تو ہو یہ تو جو تم کہہ رہے ہو نیارہ جو برمانڈ یہ تو نیارہ مو سے کہہ رہے ہو نیارہ برمانڈ ہونا چاہیے تب چطرے نے کہیں تب چطرے نے کیا کہا کہ لال داچی مراج آپ کی نظر میں نہیں آسکتا کیونکہ آپ کی بدھی نیراکار سے آگے ہی نہیں اور یہیں پر بیٹھے گھوم رہے ہو تم دیویہ درشت کب پاؤگے کب دیویہ درشتی پاؤگے ساری عمر ہوگی تم کو بھاگت سنتے بھی اور سناتے بھی بڑے بڑے ویدوانوں کو بھی بلاتے ہو کیا تمہیں ایک شبد کا بھی پتا چلا کہ اکھنڈ بریجہ اکھنڈ کوکل کہاں ہیں کب تیری آتما جاگرت ہوگی تب لال داس چوکیا تب لال داس بات تو ٹھیک کہتے ہو یہ بتا چطرہ پر کرنا یہ گیان تُنے لیا کہاں سے کہنا یہ آپ سے کیا مطلب آپ نے تو شام کو تجوری کھا لے کرنے بیگ بھرنا سٹھانی کے پاس کیا تمہیں شہر کی بھی سودھ ہے یہاں پر بہت بہان شکتی شالے آئے ہوئے مہان پرش اور وہ یہ چچا وہ کالمایہ کے برمان کو پہلا ہی بتاتے ہیں کہ اس کا برمان کا مہا پرلے میں ناش ہوگا وہ آکھنڈ سے ادھر کی بات ہی نہیں کرتے یہ ان کے مخاربن کی چٹہ ہے شریم آمد کے ساتھ جی اب سوام جی کہتے ہیں سندر ساتھ جی اے تھٹھے کی بھی تک اے تھٹھے کی بھی تک اب لال داس چی کیسے آتے ہیں دھیان سے سنیے یہ مہر سنیوں پر کریں کیسے شریرہ جی مرائی مہر کر کر کے ایک ایک آتم کو مایہ سے نکالتے ہیں صاحب سبان الہاق صاحب ہیں جو ہمارے سبان الہاق جو راگی مراج ہیں کس طرح سے آئے ہیں ہمارے ساتھ اور ایک ایک سندر ساتھ کے آتم کو گیان سنا سنا کے پیار کے ساتھ کیسے جگہ رہے ہیں تاب لال داسے کہا تاب لال داس نے چطرہ پکرنا کو کیا کہا موکو لے چلو تمہا کہا بھائی چطرہ پکرنا مجھے بھی لے چل کہتا نا بابن کیوں کیوں نہیں لے چلتا تو بھائی سیٹھ ہے گمان ملا اور وہاں جا کے کوئی اڑپسڑا پہ در ادھر کی بات کرنے لگ گیا ابھی مانی ہوگی نا میں جاؤں گا کل اور سوامی جی سے پوچھوں گا کہ وہ آنا چاہتے ہیں ید ہی وہ آگیا دیں گے تو پھر میں آپ کو لے چلوں کہنا کہ کل کیوں ارے بھی میری بخار میں تو کام کرتا ہے نا جا تو ابھی جا اور پوچھ کے آپ چطرے آئے ارج کریں اب جب سیٹھ نے چھٹی دے دی تو چطرہ پو کرنا چلا اور سوامی جی کے چونوں میں آکے بنتی کیجی اس اس طرح سے ہی دھنی آپ کی مہر سے جو میں نے آج اکھنڈ بریجراس کی یہاں چطرہ سنی تھی اور وہاں سیٹھ لال داس کے بخار میں بھی آج بائی چانس وہی پرسنگ تھا تو میں نے پوچھا بھی تم جس کا ورنن کرتے ہو وہ تو یہ دلی والی مطرہ بندہ بن ہے اس کا مہا پرلے میں مہاش ہو جائے گا تو اکھنڈ کب تم پاؤگے چونک گیا وہ چٹرہ سننے آنا چاہتا ہے وہ کم ہوا آشری راج کا جان دینا تو سامجھ نے کہا بھی اس میں پوچھنے کی بات جاؤ لے آؤ وہاں اور بھی سیٹھ بیٹھے تھے ان کو جیلیسی ہو گئی کہ موٹا سیٹھ آ گیا تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی کہ نہیں مراج تو بڑا بات دماغ ہے یا انہ کا بھی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی بات دماغ ہے تو رہے ہم نے کوئی اس سے لینا تھوڑے آئے گا چٹرہ سنے گا لگے گی تو لے لے گا نہیں تو اٹھ کے اپنا گھر جائے گا ان کو بلاو سیتاب جاؤ چترہ پر کرنا ابھی اس کو بلا کے لے آؤ آیا بلاو چترہ چترہ پرنا وہ بلانے کے لیے آ گیا کہ سیڑ جی چلیے شریع جی بلا رہے ہیں آئے پہنچیں قدموں بس بڑا پرسن ہو کے لالدہ جی آکے قدموں میں پہنچیں سبیتا کے ساتھ آکے چڑڑوں میں پرنام کیا بیٹ کری بنائے اور خوب اچھی طرح سے ملاب کیا دیکھت ہی دیدار کو آپ دیان دے نا تانتوں میں رائے تھاکر کا ہے اندر آج جی مرائے دیکھ دیکھ رہے ہیں اوہو سوامی جی بڑے پرسن ہوئے بڑو جو پایا سوک بہت سوک پایا من کی کلفت سب مٹی اب ادھر جب مہر کی دشتی سے شریع جی دیکھتے ہیں تو لالدہ جی کبھی من کی جو میل تھی وہ ہٹ گئی باغ گیا سب دکھ سب دکھ اس کا مٹ گیا چار گھڑی چرچاسنی چار گھڑی ڈیڑ گھنٹے پونے دو کلاگ تک برابر اس کو یہ برمان کیسے بنتا ہے کائکھائی سے تو شروع کرنا تھا اور اس کے بعد عشتہ ورن سات شنی اور یہ سارا کیا ہے اور اس سے آگے یوگ مایا کا کیسے ہے کیسے عفیہ کرت اور سب لکھ سے یہ برمان بنتا مٹتا ہے یہ سارا بھید بتایا بھاگ میں جندہ داس تاب دیان دے نا چار گھڑی چرتیا ڈیڑ دو گھنٹے سن کے چلا گیا اب چیت راجی کے چڑڑوں میں ہیں کھانا کھا کے دل اداس سا لگا سیٹھانی پوچھتی کہاں جا رہے ہیں کہیں کہیں نہیں جا رہا ذرا بگیاں میں گھومنے پھروا ماتے جاؤں چھو اچھا اب یہ خبر جندہ داس کو بتا چل گئی کہ آج ہمارے بھی سیٹھ جی چرچہ سننے کے لئے گئے تھے تو جندہ داس بھنوکر تھا مالی تھا فرس کلاس گلدستہ پھول گونت کات کے لئے آیا دیا کرسی پہ بٹھایا اور پوچھا سیٹھ جی جن کی چرچہ سننے گئے تھے کیا ان کی پہچان کی ہے ایک دم چاؤں گھٹھا وارے میری قسمت بدنصیب ایک نوکر چترہ پکرنا اور ایک نوکر یہ مالی یہ میرے سے بھی آگے ہیں دام پیٹھے بینا بچار کہ جن کے چڑنوں میں جا کے جھکے ہو بینا پہچان میں جانے کا کیا فیدہ تھا پھر چرچہ مارکنڈ کی تاب وہ کہتا ہے جندہ داد کہنے لگا یدی آپ کہو نا تو میں آپ کو ان کی پہچان کراؤں یہ کون ہے پانی پانی ہو گیا کہا لے کہ اچھا بھئی تو اتنی اکرپہ کر دے مجھے پہچان ہی کرا دیان دینا مارکنڈ ریشی کا نام بھاگوت میں آتا ہے بہت دنوں تک تفسیہ کرتے رہے جب تفسیہ پورن ہونے کو آئی تو نارج جی ماراج آ گیا یہ مارکنڈ تال آج بھی ہریانہ میں ہے آج بھی ہے جہاں بیٹھ کے انہوں نے تفسیہ کیا تھا اب ہوتا کیا ہے آ کر کے نارائن نارائن کیا مارکنڈ کی آنکھ کھلی آو ریشی راج کہنا کہ دیکھ بھئی تیری تفسیہ ہو گی پوری اب آدھی نارائن آنے والے ہیں تو کیا مانگنا ہے کہنا کہ کیا مانگنا ہے ان کی چرنی مانگنا کہنا کہ کیا پیدا ہوگا چرنوں میں تو تو چلا ہی جائے گا ایک ہی ور مانگ لینا کہے پربو مایا بھی دکھا دو اور چرنوں سے بھی دور کرنا نہیں یہ کون سنا رہا ہے اے ان کا مالی سنا رہا ہے اب کہنا کہ دھیان سے سنو جب تفسیہ پوری ہو گئی آدھی نارائن آئے آ کر کے شیرواد دیا مارکن سے پوچھا پربو بیٹا کیا چاہتے ہو کہنا کہ پربو کبھی چرنوں سے جدہ نہ کرنا پر میں نے مانگ بھی دیکھنی تو انہوں نے پوچھا کہ نارت تو نہیں آیا تھا کیونکہ اس کا دھندہ ہی ہے وہ ہی تجھے بٹکا گیا خیر تو تیار ہو جا میں تجھے پہلے مانگ دکھاتا ہوں کہاں جی بعد میں مانگ دکھانا پہلے ذرا چندن گس کے میں آپ کا پوجن کر لوں کہنا کہ اچھا دیان دو چندن گستے ہیں نا وہ لے کے جل چھوڑا اور چندن کی چرناتھی آدھا ہی راؤنڈ لیا کہ آدھن رین نے اس پر نیند کا آورن ڈال دیا وہیں کی وہیں چرناتھی اب وہ کیا دیکھتا ہے مایا کے اس ویش میں کہ کسی گہرے سمدر میں میں تورتا جا رہا ہوں تیرتے 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 کیا ہو گیا اکسماتی ستری کا شریر ہو گیا اتی سندر شریر اب سودھ نہیں کہ میں کون تھا کیا ہو گیا کہاں سی میں آیا ہوں اور وستر کے بینا انگ ایسے بڑی شرم لگے کرتے کرتے اور آگے سمدر میں بیٹھے ہوئے گئے تو سامنے ایک دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو رہا تھا اس نے دیکھا کہ بھئی اتنی سندر شریر ہے کس پاپلی پتی نے یا ماں باپ نے کس نے دھکا دے دیا تو دھوبی پوچھتا ہے بھین کہاں سے آئے ہو بولو کیا بتا ہے کہاں سے آئے ہو چپ کون تیرا پتی ہے چپ کس ماتا پتا نے تمہیں دھکا دیا چپ کہہ لے کہ اچھا بھائی تو شرم کے مارے نہیں بتانا چاہتی تو کپڑے تو میں نے تمہیں دے دیئے ستریوں والے دھوبی کے پاس ہر ترہ کے لئے تیز کو پہن لے اور اگر جیون بتانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ شادی کر لوں اب وہ سوچتی کیا ہے کہ بھائی دو روٹی اور دو کپڑے ہی تو جینے کے لئے چاہیے تو جس نے بین مانگے مجھ کو کپڑے دے دیا ہیں تو پھر دو روٹی تو ملے گی ملے گی کہنے لگے اچھا میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں شادی ہو گئی مارکن جی مارا دھوبن بن گئے گھر چلے گئے گھر چلے گئے اب پہلا سال تھا خوب اتک پھتک خوب کپڑے کرم کرے سمدر پہ لے جائے پھٹا پھٹ لے آئے پریس کرے سارا کو جو دھوبی کا کام ہے کرے سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا آدمین نے مایاد ہی کہانی ہے بھلے ویسے ہونا ہو اس کو ایک سال میں ہی ہو گیا ٹھیک ایک بچہ ہونے پر تو کوئی بھاری نہیں لگا اس کے بعد دوسرا سال بیتا تو ایک بچہ اور پہلے والا ہی ابھی سال کا تھا بڑی مشکل ہو گئی خیر پھر بھی جیسے تیسے کرتی ہے کپڑے پچاتی ہے لاتی ہے کرتی سال بیتا تو تیسرا بچہ اور پہلا ہی دو سال کا تھا اٹھ کے چلتا پھرتا نہیں دوسرا ایک سال کا ہے تیسرا اور گودھی میں آ گیا اب نہ کپڑے لائے جاتے ہیں نہ پریس کیے جاتے ہیں سمیں پر کپڑے والوں کو کپڑے نہیں ملتے آمدنی بھی کم ہو گئی اب دھو بھی خوچڑا غصہ کہنے لگے وہ بھاگیوان کہاں سے کھائے گی جب تُو کام ہی نہیں کرے گی تو میں کیا کروں میں تو کپڑے لے جا کے سارا دن دھو دھو کے دے ہی تو سکتا ہوں تو اس کو کر تھوڑا کھٹ پٹ آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا اب سال بھار تو کھٹ پٹ میں بھی تا سال کے بعد چوتھا بچہ اور اب وہ کیا کرے اب وہ بچوں کو پا لے کہ کپڑوں کو سنبھالے کرتے کرتے خرچہ جب زیادہ ہونے لگا دوبی کو چڑھا غصہ کبھی آپ شبد کہے کہیں تھپڑ بھی مار دے کھٹ پٹ ایسی ہونے لگی بیچاری روح دیتی تھی کہ کیسی بدنصیبی ہو گئی مجھے پتہ ہوتا میں نہ ہی شادی کرتی کرتے کرتے پانچویں سال ایک بچہ اور جو تھوڑا بہت اس کو سہارہ دیتی بھی تھی وہ بھی ختم ہو گیا تب دوبی نے ایک دن اٹھایا ڈنڈا اور کھو مارا کھو مارا کہ بچوں کی بچی ان کو پا لے گی کہاں سے کیا کچھ کرے گی کپڑی نہ پریس کرتی نہ لے کے آتی میں دھووں کے سکاؤں کے کیا کہہ کروں بہت جب اتنا زیادہ مارا دھو بھی چلا گیا اب دھو بند سوچتی ہے اس سے تو آت مہتیا کر لینا ٹھیک ہے یہ میرا جیون نرک ہو گیا دھو بھی کیا اس سمیں لکڑی کے ہی ہوتے تھے یہ لینٹر پینٹر نہیں ہوتے تھے اس کے ساتھ رسی باندھی اور پھانسی لینے کو تیار ہو گیا مارکن ریشی تیار ہو گیا اب آدین رین نے دیکھا کہ رہ بھا اس کو مائے میں بھیجاتا ہے تو فانسی لے رہے ہاں تورت جو ہے تورت مارکن تاز سے وہاں جو ہے آ کر ایک سادھو کا روپ آدین دھارن کرتے ہیں اور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو اس نے کیا سمجھا کہ دھو بھی واپس آ گیا پھٹا پھٹ جو ہے وہ گلے سے رسہ نکالا اور آیا دیکھا کہ باہر سادھو مہاتمہ کڑا ہے اور وہ کہتا ہے مارکن کی کتھا سناتے ہیں تب ہم بھوجن پاتے ہیں تو کہتے ہیں مارکن کے بچے تو یہ شرم نہیں آتی میں اکیلی گھار پہ ہوں اور اس وقت ہی تم کو سادھو کو گیارہ بجے چلنے کا سمجھ ہوتا ہے چل بھاگ یہاں سے کچھ نہیں چپ سن رہے ہیں اندر گھوسیا ہے کہتے ہیں مارکن کی کتھا سناتے ہیں تب ہم بھوجن پاتے ہیں کہتے ہیں جا مر مارکن کا بچہ بنا پھرتا ہے خود آ گئی اور چولے کے پاس روٹی لوئی بنانے لیں اب سادھو مہاتمہ بھی آ گیا آسن ڈالا اور بیٹھ گیا مارکن کی کتھا سناتے ہیں تب ہم بھوجن پاتے ہیں کہتا ہے تو تو ایک مارکن کی کتھا سنائے گا یہاں پانچ مارکن پڑے ہیں بول کس کی سننا ہے اس کو بغار ہے اس کو پوٹی لگی ہے اس کو یہ ہوا پڑا ہے تو ایک مارکن کو تو روتا پھرتا ہے کہتا ہے پھر انہوں نے ساری اس کی جیونکال کی ہسٹری سنائی کہ مارکن جو ہے اس طرح سے تبسیہ کر رہا تھا اس کی تبسیہ پورن ہونے پر آدینہ نے آکے درشن دیا اور پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا پربو مایا بھی دیکھنی ہے اور چرنوں سے بھی جدا نہیں کرنا تو پھر آدینہ نے بھگوان نے اکرپا کر کے اس کو پہلے مایا میں ڈالا اور وہ چندن گسنے لگا تھا اس کے ہاتھ میں جیونکاتیوں چندن وہاں پر مارکنڈ کے تال پر ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جو جیون بھیتا اور کیسے کیسے وہ فانسی لینے لگا تو کہنا کہ آج آدینہ نرائنی ہی سوائم بھگوان کے روح میں سادو بن کے آئے ہیں اور تجھے جو ہے کتھا سنوارے ہیں یہ بات کو سن کر پوری یاد آگئی یاد دلانے پر یاد آگئی اٹھا چرنوں پہ گرا بھگوان جیسے چلا کے بولا بھگوان انہوں نے مایہ ہٹائی مایہ کو یوں کر دیا اب وہ چندن ہاتھ میں تھا دیان دینا آدینہ پوچھتے ہیں بیٹا مایہ اے بھگوان ابھی بھی دھوپی کی مار ستا رہے ہیں اب وہ جندہ داس کہتا ہے اسی طرح سے ہم نے بھی راجی کے چرنوں میں بیٹھ کر کے مایہ کا کھیل مانگا تھا اور مول ملاوے میں اپنے چرنوں کو تلے بیٹھا کر ہمیں یہ مٹھیا تندیے ہیں مایہ دیکھنے کے لئے راجی ہمیں ڈھونٹے پھر رہے ہیں اور ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں یہ وہی اکشاتیت پورن برمہ ہیں اب نظر کھلی باطن کی اب نظر کھلی اب آتما کو چوٹ لگی کہ اوہو میں جن کو اچھا سادو مہاتما جانتا تھا یہ تو پاربرم میری آتم کے دھنی ہیں دیکھیں درشت ایکانت ایکانت میں جو ہے نظر کھل گئی آئی وست اکھنڈ اب اکھنڈ وستو اکھنڈ ناتا اکھنڈ دھنی کی پہچان مول ملاوے کے ہو گئی دیکھیں دھنی نیردار اور کیا جانا پہلے جن کو سادو سمجھ رہے تھے کیا جانا کہ یہی میرے دھام کے دھنی ہیں آیا جوش وست کا آیا جوش وست کا جو سچا گیان تھا سوام جی کے مقاربین سے سنا اس کی شکتی بھی اندر پرویش کرتی ہے رہی نا کچھو سود کوئی سود نہیں رہی انہیں لوکی درشت اتر گئی لوکی درشت اتر گئی کہ میں سیٹ ہوں کیا سیٹ پھر بیڑا کرکھوشی سیٹھی کا سب جو ہے اپنے مان سے انکار نکال دیا آئی جاگرد بودھ جاگرد بودھ دردے میں آگئی دس مہینے تک اب بس اس کے بعد کیا تھا آتم جاگرد ہوئی تارتم لے لیا اب اس چیز کی چچا سارے شہر میں کہہ رہے بھائی کوئی ایسا ساد آیا ہے چنتہ منی جو کبیرپنت کے اچاری ہیں انہوں نے بھی کبیرپنت دھرم چھوڑ کر اور ان کے چرنوں میں چلے گئے اور سیٹھ گردن لالداز جو اپنے بخار میں بھاگوست سناتا تھا وہ بھی بھاگوست واقع چھوڑ کر کے ان کے چرنوں میں چلا گیا ایسے میں کئی لوگ بھائی ہم بھی تو چلیں دیکھتے دیکھتے جو ہے تھٹھا نگر چلا آتا ہے موسم بھائی مسکت کی اب دس مہینے ہو گئے جس کی آتمائیں وہاں تھی راجی انہیں نکال نکال کے چرنوں میں لائے تارتم لیا جا کے دھنیے پکڑے اب موسم نو کے چلنے کا مسکت بندر جانا تھا آ گیا بیدہ ہوئے ساتھ مومین تاب سندر ساتھ سے بیدہ ہو کر کے چلتے ہیں عرض کری سب ساتھ نے سب سندر ساتھ نے بڑی عرض کی کہ ہی سوامی جی آپ نے آتما کے سنمند سے آ کر کے ہمیں جگایا آپ نے شروع کی پہچان کرائی پرم دھام کی پہچان کرائی اب چھوڑ کے کیوں جاتے ہو ایک عرض کرے ہم تاب آپ نے وہاں جو سندر ساتھ بند میں گیا ہے ان کو ہی تو چھوڑانے جانا ہے یہ عرض ہم کرتے ہیں لالداجی کہتے ہیں میں پیسہ لے جاتا ہوں اور ان کا دے کر کے جرمان جو بھی ہوگا میں لے آتا ہوں آپ ایتہ بیراجے رہو آپ یہیں پر بیراج مان رہو ایک عرض ہوئے حکم آپ حکم کرو ہم کریں گے بہو بنتی ساتھے کریں سب سندر ساتھ نے بڑی بنتی کریں مانی نہ ہی کوئی کوئی نہیں مانی کہیں لے گے بھائی یہ جو کارے کارن بنا ہے یہ جیل کے بند کھا نہیں بنا وہاں پہ کوئی نہ کوئی اپنی آتمائیں ہیں وہ پیسے سے تھوڑا جاگرت ہو جائیں گے میں جاؤں گا ان کو وانی چٹھا سناوں گا تب ہی جو ہے ان کی آتمائیں جاگرت ہوگی مجھے ہی وہاں پہ جانا ہوگا تب آگیا پردھری تب سب نے کہا اچھا دھنی جیسے آپ کا حکم ہے کہنا کہ چنتہ کیوں کرتے ہو وہ کام کر کے واپس میں نے لاتھی بندر سے ہی تو جانا ہے یہیں سے تو ٹھٹھے نگر سے ہو کے جاؤں گا کہا کارے کارن سو ہے بس یہ کارے کارن تھا تہاں سے پہنچیں مسکت اب وہاں سے پھر ناو میں سوار ہوئے اب ہواں سیدھی چل پڑی جب راجی چاہتے ہیں تو سارا کوئی سیدھا ہوتا ہے جا کے مسکت بندر بندر کہتے ہیں جو جہازوں کا سٹیشن ہوتا ہے اس جگہ پہنچ گئے جو دن لکھا تھا اسی سمیں کارج ہوتا ہے کانٹے دکان مہاو جی ہاں وہ سمدر کے کنارے پر مہاو جی بھائی لوہانہ جاتی کا تھا اس کی دکان تھی آئے بیٹھے ان میں اس دکان پر سواما جی آکے بیٹھ گئے جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹیشنوں پر بس ٹینڈوں پر بیٹھنے کے ساتھوں ہوتے ہیں سواما جی وہاں آکے بیٹھ گئے پوچھی خبر ان نے اب اس نے مہاو جی بھائی نے خبر پوچھی کہ مہراج آپ کہاں سے آئے ہیں کیا بات ہے ان کے ملے دائیں اب اٹھ کے ملے جب سواما جی نے کہا اب ان کو تھوڑا بتائے ہم کہوں نے اپنا لوہانہ جاتی کیا اور ایسے ایسے بات ہے تو لوہانہ جاتی سن کر وہ اٹھا اور ملاکیوں کے وہ بھی مہاو جی بھائی بھی لوہانہ جاتی کی تھے اور اس حساب سے کہ یہ لوہانہ جاتی کیا بڑا آدھر ستکار کیا گھر میں جگہ دی اور خوب آنند منگل سے جمانے لگا لوکک ناتے سے لوکک ناتے سے آتما کا بھی کوئی سنواندی نہیں ہوا آدھر بھاؤ کرنے لگا خوب آدھر بھاؤ کیا خبر بند کی پوچھی ان سمیں تاب سوامی جی نے بند کی خبر پوچھی کہ بھئی یہاں اور بھی لوہانہ جاتی کے سندر ساتھ ساتھی ہیں کہ نگے جی ہاں سنا تو ہے ہم نے اوش مہاو جی ہے رسوئی کا جہان سے تم مہاو جی بھائی نے رسوئی کا آدھر بھاؤ کیا خوب آنند منگل سے ابھی لوکک ناتا شریر کرشتے کی طرح سے خوب آنند منگل سے سیوا کرتا ہے لگا آپ سیوا کرنے آپ سیوا کرنے لگا رسوئی بنائی کھلا خوب آنند منگل سے خوب حال بھاؤ مستی کے ساتھ کان جی بیٹا ان کا ان کا ایک لڑکا کس کا مہاو جی بھائی کا ایک لڑکا تھا کان جی بھائی رہے دکان پہ رہے وہ دکان پہ رہتا تھا آروگ کے پھر بیٹھے اب آروگ کے سوام جی بیٹھ گئے اب ہو گئی چٹھا شروع ساتھ چٹھے کی کئی خبر اور سب چٹھے نگر کی خبر یہ نہیں کہ اتنی جاگ نہیں کیا اتنے کو کنٹری باندھی چنتہ من کے آتما کیسے جاگرت ہوئی لال داسی کے آتما کیسے جاگرت ہوئی کس کس طرح سے آتما مایہ میں فسی ہوئی ہیں وہ سارا پرسنگ بتایا لگی ہونے چرچا پھر چٹھے شروع گئی جو ٹھٹھے کی بھی تک جو ٹھٹھے کی بھی تک ان سمجھ جو سکھ بیا اب اکھانڈ وانی اکھان چٹھا اور کشارکشارکشار تیت کے بھید سن کر کے مہاو جی بھائی کو بہت آنند ہوا مہر سبان الحق یہ راج جی مرائی کی مہر ہے تین کی باتیں کرتے ہیں اب ان کی باتیں کرتے ہیں بڑا جو ہوا سکھ بڑا سکھ ہوا کسالہ جو بند کا اب جو کسالہ بند کا تھا سو بھاگ گیا سب دکھ بھاگ گیا یہ تو روپہ بھائی رادہ اب دیان دینا ادھر تو یہ باتیں ادھر روپہ اور رادہ بھائی بھی دیپ بندر سے بھائی جو راج کے ساتھ بند میں آئی تھی جب ان کو بھی پتا چل گیا کہ سوامی جی آئے ہیں وہ بھاگ کے یہاں مہاب جی بھائی کے گھر آگئے ہیں اور سری راج جی کی طرف سے روشن ہوا من اب چرچہ سن کے ان کو پہشان ہوگی کیونکہ چرچہ ہی پہلی بار سنی تھی انہوں نے چرچہ میٹھی ہوتے ہیں اور چرچہ میٹھی ہوتے ہیں کوئی کرمکانڈ کی باتیں نہیں کوئی گرہن کی باتیں نہیں کوئی سانسارک ریتیوں کی باتیں نہیں اکھنڈ وانی کے بینا اور کوئی چرچہ ہی نہیں کوئی دیوے کان ہے یدی کوئی کان دے کر کے سنے تو اس کا کام ہو جاتا ہے اور جو بیٹھے بیٹھے سوتا رہے گا اس کا کیا کام ہوگا ہے مہاب جی نے چرچہ سنی مہاب جی بھائی نے چرچہ سنی ہونے لگی پہچان ہے اب جب چرچہ سننے لگا دیان سے تو پہچان ہونے لگی کہ نہیں یہ لہانہ جاتی کا ہی سنمد نہیں یہ گیان آج دن تک کسی نے سنایا ہی نہیں ہے یہ تو پاربرم کے صور پہ ہیں یہاں دن دس بیس میں دس بیس دن میں بھائی جو چرچہ جو رہے ہیں اہم سامی جی دن پرتی دن آگے اکشر اکشر اکشاتیت کے بیٹھ کھولنے لگے دجالے ایت سنیا اور کس نے سنیا دجالے ہاں اب کیا لکھا ہے دجالے ایت سنیا دجال کون پندت رمین کی قطع کرنے والے بھاگوت کی قطع کرنے والے ساتن رین کی قطع کرنے والے اب ان کا رجگار بند ہو گئے کیونکہ وہ کبھی بھی نرہکار سے آگے کا گیان سناتے ہی نہیں اور سوامی جی کے پاس اکھنڈوانی کے بینا کچھ ہے اس واسطے ان کے سارے قطع سننے والے ان کو چھوڑ کر شدی کے چھوڑوں میں آنے لگے لگا جو کرنے شور اب وہ شور کرنے لگے کیوں ان کا دندہ یہی ہوتا ہے کتھائیں سنانی پیسہ لینا اور گھر بننے یہ ان کا دندہ ہوتا تھا اب وہ کتھا سننے کوئی آوے تب ہی تو وہ کام چلے کوئی کتھا سننے جاتا نہیں اب ان کا کھانا پینہ بند ہو گیا میں کرو لڑائی انسان اب سب نے مل کر کے کہا کہ دیکھو بھئی اکٹھے ہو کے چلو اور وہ سادم آتمہ کون مہاب جی بھائی کے گھر آیا ہے ان سے چل کے لڑائی کرتے ہیں یہ کیا کرے مجھ کو یہ کیا کرے گا ہمارا یہ تو پردیسی تو ہے بیٹ باجے دل میں اب باجے باجے کے دل میں بے ایمانی کون بیٹ گیا بے ایمانی ہیں آشاری ہیں کتھا کر اور بے ایمانی کا روپ دھارن کر لیا ہے آئے لڑنے کو سامو لڑنے کے لئے آگئے یہ تو دو چار کرتن ہے آپ جان کے ساتھ دو چار کرن تن سامی جی کو اترے ہوری دنیا باوری خوت جنم مد ماتی مایا کی چھاکی سنت نہیں رے دنی کو تُو کیا پکارے جب یہ سارے چار پکرن اترے اور اس کا کھلاسہ کر کے بتایا ان چرچہ ہوتے بھائی اس چرچہ کو سن کر کے بھائی مہاو جی کا اتکام مہاو جی بھائی کی آتم جاگرت ہو گئی چرچہ میٹھی لگی پہشان ہوگی کہ نہیں یہ پرہ کی باتیں ہیں داخل ہوا نجدھام دارتم لے کے شجی کے چنوں میں آ گیا ایک دن چرچہ میں بھائی کھنڈنی مہاو جی پہ رہا ہے بھائی یہی تکلیف والی بات ہوتی ہے خوش آمد کرتے رہو